کام کرنے والے کرمچاری کی کرنٹ سے موت ہو گئی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی حادثے کے بعد پریجن اور گرامیڑوں نے موچری کے بعد کے باہر مانگو کو لے کر دھرنا دیا پردرشن کیا حادثے کے بعد کرمچاری کو اسپتال میں بھرپی بھی کرا دیا گیا دو دنوں تک علاج کے بعد جوت کرمچاری کو بچائیں نہیں جا سکا دھرنے میں نوخہ کے یوانیتا مردابات مردابات منگنا رام کیڑلی بھی شامل ہو کیڑلی نے کہا کہ بجلی کمپنی کی لاپروہی کی وجہ سے تین بچیوں کے پتا کو جان گوانی پڑی ہے کمپنی پر آروپ ہے کہ کام کے دوران کمپنی کے عدکاریوں نے سیفٹی مہیا نہیں کرائے کیڑلی نے مرتک کے پریجنوں کو ایک کروڑ کے معافضے سہت سرکاری نوخری کی مانگ کی بھی بات کہی ساتھی لاپروہ عدکاریوں کے خلاف کارروہی کی بھی بات کہی اور اسی جیسے ہم اپنے درشنگوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر کیسے لوگ پردرشن کر رہے ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں دھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار پناہ میں رکھ کرنا چاہوں گا اپنے سہیوگی ناصر زیدی کا ناصر صاحب بیکانیر میں دو بڑی گھٹنا ہے ابھی چل رہی ہیں پہلی گھٹناوں کے بارے میں ہم نے اپنے درشنگوں کو افغد کر آیا آپ سے بھی بات ہوئی یہ جو گھٹنا ہے بجلی کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاری کی کرنٹس لگنے سے موت اس میں پریجنوں کی مانگ ہے کہ ایک کروڑ روپیہ دیا جائے وہیں یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی کمپنی کی لاپرواہی کے وجہ سے تین بچیوں کے پتا کو کو جان گوانی پڑی آروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ کام کرنے کے دوران کمپنی کے اہدھکاریوں نے سیفٹی مہیا نہیں کرایا تھا یہ سیفٹی مہیا نہیں کرایا تھا کیا ہے یہ پورا معاملہ سیفٹی مہیا کو اگر ہم فوکس میں رکھیں کیا ہے ناصر صاحب بتائیے ہمارے درشنگوں کو جی آزیتی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کہ جب کرنٹ سے کسی ایمپلائی کی موت ہوئی یہ تیسرا معاملہ ہے کچھ وقت پہلے ایسے دو معاملے اور سامنے آئے تھی کہ جب کام کرنے کے دوران اچانک بجلی سپلائی شروع ہو گئی اور ایمپلائی کی موت ہو گئی اب یہ تیسرا معاملہ سامنے آیا ہے یہ سراسر بجلی کمپنی جو بی کی ایسی ایل ہے اس کی لاپرواہی ہے اس کے ادھکاریوں کی لاپرواہی ہے کہ وہ پوری سیفٹی کے ساتھ اپنے ایمپلائی کو کام کرنے کے لیے نہیں بھیجتی اور کنٹریکٹ پر جو ایمپلائی رکھے جاتے ہیں ان بیشاروں کی کوئی خیر خبر لیتا نہیں ہے نہیں لیتا مجبوری ہوتی ہے ان کی تو مجبوری میں وہ بغیر سیفٹی کے بھی کام کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں تو یہی اسی شخص کے ساتھ ہوا کہ جو اپنے روزی روٹی کی وجہ سے بغیر سیفٹی کے کام کرنے چلا گیا اور اچانک بجلی سپلائی شروع ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تین دنوں تک اس کا علاج چلا علاج چلنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد اس کے پریجروں نے اور جو دوسرے اگرائیزیشن سے انہوں نے مونشری کے آگے دھرنا لگایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کروڑ روپے کا محاوظہ ملے کوشیوں کو سزا ملے اور پریوار کے ایک ممبر کو نوکری ملے یہ تمام ڈیمانڈز تھی یہ ڈیمانڈز سکھی گئی اور لگاتار دھرنا جاری رہا اور پولٹیکل سپورٹ کی دانسی صاحب ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا میں آؤں گا آپ کے پاس ہنومان بنیوال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فون لائن پر ہنومان جی بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا انڈی ٹی وی راجستان پر آپ وہاں پر ہیں آپ کی بات چل رہی ہے ان لوگوں سے آپ نے آشوست کیا تھا ان لوگوں کو کہ میں انہیں نیا دلواؤں گا آپ کی بات بھی بھی تھی ان لوگان جی رکشہ منٹری سے کیا بات بھی ذرا ہماری درشکوں کو کھل کے بتائی دہنیوال کل میری رکشہ منٹری جی بات بھی ہوئی انہوں نے مجھے پورا کہا کہ آپ لکھت میں بھیجے میں نے لیٹر بھی کر لکھ کے بھیجا تھا اور میری دو بار بات ان سے ہو گئی اور میں نے کہا صاحب یہ معاملہ جو ہے اگر سوسائیڈ کوئی فوجی کرتا تو نشی ترگر سوسائیڈ نوٹ لکھے جانتا ایسے سوسائیڈ نہی کرتا یہ کہیں کہیں یہ معاملہ سندہ عصبت ہے اور اس معاملے کے اندر آپ سنگیان لیں رکشہ منٹری جی نے سائد دیتے کہ آج میں یہ پہنچا ہوں درنائیس طرح پہ اور یہاں زرون ہوگا درنائیس طرح پہ جو سے ان کے اندر بچوں کے اور سرکار کو سمیں رہتے ہیں اس معاملے کو نٹانک کیے ان کے پیٹا جی اور بھائی بھی بیٹے ہیں بھائی بھی ان کے آر بی کے اندر ہیں اگر نہیں ہوگا تو میں تو آر بھائی اس طرح کی بات سے کر رہا ہے وہ آر بھی کھٹا ہوا ہمیں نیای نہیں ملا تو ان کی ایک تو مانگ ہے کہ سائد کا درجہ اور جو پریلاب ہے ان کو ملے دوسرا سینک کلیان آدھیکاری جس نے غلط روح چکا کہ آتما چکری اس کو ہٹایا جائے ستکالیاں سے اور تین چیار مدنے ان کے ہیں پریجنوں کے ان کو لے کے بات بھی چل رہی میری بھی لگا تھا میں کھٹا سکت ہوں سینک کلیان منتری ان سے بھی میری بات ہوئی دو بات ان کو بھی میں نے کہا میں انٹریوینٹ کر کے اور اس ماملے کے اندر آپ کر رہے ہیں تو قریب قریب باتوں میں ہماری شہمت ہی بن رہی ہے لیکن ایک سائد کا درجہ اور سائد ماملے کے اندر اس میں تھوڑا دا اس میں ارچن آ رہی ہیں تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی سو پرسینٹ ہم جیت کر رہے ہیں ان کو نیایت کر رہے ہیں بلکل بلکل حرمان جی آج جب آپ وہاں پر پہنچے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں جوش تھا لوگ بڑے خوش ہو گئے کیونکہ لگا کہ ان کا مسیحہ مل گیا کہ اب بات ہوگی نہیں آئے کی لیکن حرمان جی ایک پرشنیاں پر یہ بنتا ہے کہ جیسے دو دنوں سے ان کا دھرنا پردرشن جاری ہے واجب سی بات ہے کہ آپ نے آشوست کیا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو دھرنا کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گی کتنے دن اور لگ سکتے ہیں حرمان جی نہیں اس کو کوشی جم کر رہے ہیں کہ آج نفٹا ہے کیونکہ آج اگر یہ نہیں نفٹا تو کل یہ پھر پورے راجستان کے سب تھیلے گا یہ آندور انہار جلا مکہ لے پر اور پھر یہ بڑا بڑا روپ لے لے گا تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آرمی کے معاملے میں آرمی کے خلاب کوئی بھی نہیں ہے سینہ کا سمان سب کرتے ہیں لیکن سینہ میں اگر دو تین لوگوں ان گلپی ہو تو اس کا خامیت دوسرے لوگوں میں نہیں بھوگتنا بڑا بڑا ایسیو نہیں ہے میرے سار جس کو ہم سکھ جا لے گا چلی ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد انمان جی نڈی ٹی وی راجستان کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا تو یہ تھے انمان بینیوال جو کہہ رہے تھے کی کیسے ہم ہم نے آشوست کیا ہے اور ہم آشوست کرتے ہیں کہ نیائے ضرور ملے گا